اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرہ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فراجہوں ناظرین اکرام و سامین محترم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت سے نبی آزم سروری کائنات مخلوق اول اور حبیب الہ العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم کی ویرادت مبارک آگئی مبارک بات عرض کرتا ہوں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ملاد النبی کی محفلیں منائی جا رہی ہیں یا امام جعف صادق علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر ہو رہا ہے اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے دعا مانتا ہوں خدا وند عالم ان کو قیامت کے دن محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ میشور فرمائے یقیناً نبی اکرم ایک جہالت کے دور میں آئے اور اس جہالت کے دور کو انہوں نے اپنے علم کے نور سے منور فرمایا اس جہالت کے دور کے اندر انہوں نے چراغِ مصطفیوی کو روشن فرمایا اور وہ ایسا روشن فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ روشن ہوتا ہی چلا جا رہا ہے اسی طریقے سے نبی اکرم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اور اس دنیا سے برزخ کی دنیا کی طرف تشریف لے جانے کے بعد جو مسلمانوں کے اندر کچھ عرصے کے بعد ایک دہشتگردی اور جہالت کا دور پھر واپس پلٹ آیا تھا تو اس دہشتگردی اور جہالت کو بھی دور کرنے کے لیے جو شمع علم روشن کی گئی وہ امام جعفظ صادق علیہ السلام کی طرف سے اسی مدینہ منورہ کے اندر خدا بندی عالم بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام ہمیں ان کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معرفت کے ساتھ ان کا دن منانے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام سامین محترم اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں مسلسل ایک عرصے سے معرف اسلامیہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں اور ان معرف اسلامیہ کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ان امور کو جنہیں ہمیں جاننے کی سمجھنے کی پہچاننے کی اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان کو کسی حد تک حاصل کریں اور اسی تسلسل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کچھ ہفتوں سے معرفت ماد معرفت یوم الدین معرفت قیامت کے سلسلے میں اور اس کے سلسلے میں سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں موت جو زندگی کو کٹتی ہے اور برزخ کی طرف لے جاتی ہے جو ایک اور زندگی ہے انسان کے لیے قیامت سے پہلے قیامت بعد میں ماد کی طرف ابھی میں نہیں آیا کہ جہاں وہ ہمیں پرٹ کر جانا ہے جسے ماد کہا جاتا ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے یوم الحساب کہا جاتا ہے یوم القیامہ کہا جاتا ہے اس کی طرف ابھی نہیں آیا اس سے پہلے ایک زندگی ہے جس زندگی کے نام برزخ ہے اس برزخ کے بارے میں جس کے بارے میں میرے اور آپ کے چھٹے امام یہی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْبَرْضَخَ ہمارے شیو میں تمہارے برزخ کی زندگی سے خوف زدہ ہوں کہ برزخ میں تمہیں جو سزا ہوگی اس سزا کی اندر کوئی سفارش نہیں ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا ہے برزخ کے اندر جس جس کو عذاب ہونا ہے اور قبر کا عذاب جس جس کو ہونا ہے اس قبر کے عذاب کو برزخ کے عذاب کو ہونا ہے اور وہ حتمی ہے ایک تو یہ کہ قبر کے عذاب کو اس کے اوپر یقین رکھنا ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے جس طریقے سے موت پر یقین رکھنا تلخین کی جاتی ہے کہ موت کو یاد رکھو موت کے بعد ایک قبر کے اندر دن آنے والا ہے اور قبر کے بعد ایک قیامت تک کی زندگی ہے اس زندگی کو یاد رکھو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا من انکر ثلاثت اشیا جو شخص بھی تین شیع چیزوں کا انکار کرے فلیس من شیعتنا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں ایک المعراج جو میراج کا انکار کرے میراج جسمانی کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی میراج نہیں ہوئی بلکہ جسمانی میراج ہوا اور اس جسم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے اور یہی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال عام انسان کے اوپر نہیں دی جا سکتی وہ کیسا جسم تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس اپنے نور سے اس جسم کو بنایا کہ جو جسم قابقہ حسین اور عدلہ کی منزل تک پہنچا اس جسم کو کسی قسم کی وہ جو ہواوں اور فضاؤں اور مختلف محولیات اور مختلف عوالم کے اثرات ہوتے ہیں ان اثرات نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ جسم وہاں گیا اور وہاں سے واپس آیا اس کے بارے میں یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ کل بھی شاہد تھا آج بھی شاہد ہے گواہ ہے ہمارے اوپر اور کل قیامت کے دن بھی وہ ہمارے اوپر گواہ رہے گا اور وہ جو اس کے خلفاء ہیں خلفاء حقہ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے گواہ رہیں گے جس طریقے سے وہ گواہ ہیں ایک وہ میراج کا انکار کوئی شیعہ جسمانی میراج کا چاہے اس کی سمجھ کے اندر بات آئے یا نہ آئے اس میراج کا انکار نہیں کر سکتا والمسائلات فی القبر اور اس کے بعد سوال و جواب جو ہے قبر کے اندر اس کا انکار نہیں کر سکتا والشفاء اور قیامت کے دن شفاعت کا انکار نہیں کر سکتا جس طریقے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر یقین ہے جس طریقے سے ہمیں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے امام ہونے پر یقین ہے اسی طریقے سے ہمیں یقین رکھنا ہوگا قبر کے سوال پر بھی اور اسی طریقے سے ہمیں یقین رکھنا ہوگا قیامت کے دن کی شفاعت پر بھی قیامت کے دن کی شفاعت سے کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ جو شیعوں کے رہبر ہیں جو شیعوں کے رہنما ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کسی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن شیعوں کی صف میں وہ شخص نہیں کھڑا ہو سکتا اور اس شفاعت کے وہ جو قیامت کے دن انسان کو اور شیعہ کو حاصل ہونے والی ہے اس شفاعت کے اور اس موت کے درمیان ایک زندگی ہے جس زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے اور اس زندگی کے بارے میں یہی امام فرماتے ہیں کہ مجھے برزخ کے اندر سب سے زیادہ خطرہ ہے تمہارے لیے اس لیے کہ تمہیں برزخ کی سزا یقیناً ہوگی برنا مومن یقیناً وہ شیعہ آل محمد علیہ السلام کی جو وہ شیعہ کہ جو آل محمد علیہ السلام کی زینت بنتا ہے جو ان کی توہین کا سبب بنتا ہے وہ شیعہ نہیں جو نماز کے وقت نماز کو ترک نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سگرٹ پی رہا ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں وہ شیعہ آل محمد کی توہین کا باعث ہے وہ شیعہ کہ جو دنیا انسانیت کی کسی وقت بھی مسئیبت کے اندر پیچھے ہٹ کر بیٹھ رہتا ہے وہ شیعہ نہیں بلکہ جو انسان کی کسی بھی تکلیف کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے وہ شیعہ جو شیعہ کسی وقت بھی کسی کا بھی جو ہے وہ لحاظ کیے بغیر اپنی بات کو بغیر کسی لحاظات کے اور ملاحظات کے کرتا ہے اور صاف اور ستری بات کرتا ہے اور اس میں سیاست ملاحظات کے اور دوسری چیزوں کا اپنے مفادات کا اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی بلکہ صاف ستری بات کرتا ہے وہ شیعہ جس شیعہ کے بارے میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر کے اندر فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِنَا اِذِنْ تَنْظُرُونَ جب روح حلقوم تک پہنچائے گی اور تم اس کو دیکھ رہے ہوگے تو آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَفْسَ الْمُحْتَذَرِ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور جب اس کی جان اور اس کی روح اس کے گلے تک پہنچاتی ہے وَكَانَ مُومِنًا اور وہ مومن ہو تو رَعَا مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّتِ وہ اسی وقت جب اس کی روح اس کے جسم سے پوری نہیں نکلی ہوتی لیکن حلقوم تک پہنچتی ہے تو رَعَا مَنْزِلَهُ فِي الْجَنَّةِ وہ اپنی منزل کو اپنے رتبے کو اپنے درجے کو جنت میں دیکھ لیتا ہے فَيَقُولُ تو وہ یہ کہتا ہے رُدُّونِي لَدْدُنِيَا مجھے دنیا کی طرف ذرا پلٹا دو تھوڑی دیر کے لیے اے فرشتو حَتَّى اُخْبِرَ اَحْلَهَا تاکہ میں اپنی فیملی کو اپنے عزیز و اقارب کو اپنے رشداروں کو اپنے بچوں کو اپنے اہل کو یہ بتا سکوں بِمَا عَرَا جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جنت دیکھ لی ہے فَيُقَالَ لَهُ اس کو کہا جائے گا کہ لَيْسَ إِلَىٰ ذَلَكَ السَّبِيلَ اب وقت گزر چکا ہے اب وہ وقت نہیں رہا ہے وہ جب اتنا مومن جب اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اپنی جنت کی طرف اسی طریقے سے مشرق منافق کافر اپنی جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ برزخ کی زندگی ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی عادیث ہیں کہ جس میں رزق کے بارے میں شہداء کے رزق کے بارے میں دوسرے جو مومنین ہیں ان کے رزق کے بارے میں کہ وہ کھاتے اور پیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے خالی انہی کے بارے میں نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کفار کے بارے میں بھی کہ کفار بھی جب ان کی روحیں ان کے جسم اسے جدہ ہوتی ہیں اور اپنے وہ برزخ کی طرف جاتے ہیں برزخی جہنم کی طرف جاتے ہیں وہ قیامت کے بعد کی جہنم نہیں بلکہ برزخی جہنم کی طرف تو اس وقت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کفار کی روحیں کیسے ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے ان گڑھوں میں اور ان کمروں میں یعنی جہنم کے جس طریقے سے جنت کے کچھ حصے اور باغیچے اور پارک اور کمرے اور وہ حصے بنائے گئے ہیں ان کو ہجرات کہا گیا ہے وہ جنت کی ہجرات ہیں ہجرہ ویسے بھی ایک کمرے کو کہا جاتا ہے عربی زبان کی اندر تو وہ ہر ایک شخص کے لیے ایک اپنی جنت کا ایک کمرہ ہوگا جو جنت کی بتایا گیا ہے برزق کی جنت کا وہ قیامت کی بعد کی جو جنت ہے وہ بہت وزی ہے یہ برزق کی جنت ہے یہ اس دنیا کی اندر جنت ہے یہ موت کے بعد کی جنت ہے تو کفار کے لیے ہے کہ فی حجرات حجرات فی النار کہ وہ جہنم کے ان غرفات اور ان کمروں کی اندر ہوں گے یا کلون من تعامحا ویشربون من شرابحا اور اس جہنم کے اندر وہ اس جہنم کا کھانا کھا رہے ہوں گے اور جہنم کی شراب پی رہے ہوں گے ویتزاورون فیحا مومن بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور وہ کافر بھی ایک دوسرے کی زیارت کریں گے یتزاورون فیحا اور اس جہنم کے اس حصے کے اندر وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہوں گے اور مومن یہ کہے گا کہ اے اللہ جب جنت وہاں پر برزخ کی جنت میں رہے گا تو اے اللہ جرا قیامت کو جلدی لے آ اس لیے کہ مومن یہ چاہے گا کہ اس قیامت کے بعد کی وسیع جنت کی طرف چلا جائے اور پھر ہمیشہ کی زندگی کی طرف وہ جنتی زندگی کی طرف جائے مومن دعا مانگے گا کہ اللہ جلدی اس قیامت کو لے آ کہ جس کے بعد ہمیں جنت کے اندر جانا ہے اور کافر یہ کہے گا ہمارے لئے ساعت کو اور قیامت کو وہ دن کے جو حساب کا دن ہے اس حساب کے دن کو نہ لیانا جو کچھ آپ نے اللہ کافروں کے لئے وعدہ کیا ہوا ہے جو قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس جہنم کی طرف نہ جائیں کہ جو نہ ختم ہو جانے والی جہنم ہے تو وہ برزخ کافروں کے لئے ہے یہ برزخ جو پہلے میں بہت پہلے ہفتے میں بھی یہی گزارش کر چکا ہوں مومن کی برزخ ہے کہ جو مومن کی جنت ہے وہ کافر کی جہنم ہے اور یہ مومن کی جنت ہے اسی طریقے سے اس جہنم کو جو برزخ کی جہنم ہے وہ بھی ایک موقت ہے ایک زندگی ہے اور یہ جو جنت ہے برزخ کی یہ بھی ایک زندگی ہے جو قیامت کے دن سے پہلے آنے والی ہے علماء نے مختلف طریقے سے اس کے اوپر دلیلیں قائم کی ہیں قرآن مجید کی آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کے اندر جنات عدن اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہو کان وعدہ معتی لا يسمعن فیہا لغوان الا سلام ولہم رزقهم فیہا بکرتم و اشیہا سورہ مریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان جنات عدن کا وعدہ کیا ہے جس طریقے سے عدن کی جنتیں تھی وہ برزخ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جنتیں وہ باغات بنائے ہوئے ہیں اور وہ جو غیب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا ہے وہ وعدہ ہونے والا ہے کہ جہاں سلامتی کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی اور وہاں ان کا رزق وہ صبح و شام کھا رہے ہوں گے قال ذالک آپ نے جو تفسیر ارشاد فرمائی اور اس تفسیر کے اندر معصوم علیہ السلام نے امام جعب صادق علیہ السلام علیہ السلام نے قال ذالک فی جنت دنیا اس تفسیر کے اندر شیخ ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ذالک فی جنات دنیا قبل القیامہ یہ جنات آدم جو ہیں یہ دنیا کی جنتیں ہیں جو برزخ کے اندر ہیں قیامت سے پہلے وَدْدَلِيلُ عَلَىٰ ذَالِكَ اور دلیل اس پر یہ ہے قَوْلُهُ بُكْرَةً وَأَشِيَّةً جو اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کہ صبح اور شام کو یہ کھائیں گے اللہ کا رزق جنت جو قیامت کے بعد جنت آئے گی اس لیے کہ وہ اس دنیا سے یہ سورج کے دن اور رات سے وہ ماورا ہے اس میں پچاس پچاس ہزار سال کا جیسے بیان کیا گیا ایک دن ہوگا اور پچاس پچاس ہزار سال کی ایک رات ہوگی وہاں پر دن اور رات کا تصور نہیں ہوگا وہ دن جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ چیزوں کو جو آپ کو دھوپ چاہیے ہوگی تو وہ دھوپ آپ کو مہیا ہوگی اور جب خونکی چاہے ہوگی تو وہاں آپ کو خونکی مہیا ہوگی وہاں پر دن اور رات کا تصور نہیں ہے یہ برزق ہے جو اس دنیا کا ہے اور اس دنیا کے برزق کے اندر صبح اور شام کا تصور موجود ہے اس لیے کہ یہ اسی سورج کے طلوع کے اندر ہے اور اسی سورج کے غروب کے اندر ہے اس لیے والبکرتو والعشیو لا تکونو فی الاخرت فی جنات الخل وہ ہمیشہ کی جنت کے اندر وہ صبح اور شام نہیں ہے وَإِنَّمَا تَكُونُ الْغَدَاتُ وَالْعَشِیو فی جنات الدنیا یہ جنات دنیا کے اندر صبح و شام ہے اللَّتِ تَنْتَقِلُ عَرْوَاهُ الْمُومِنِينَ إِلَيْهَا جہاں مومنین اس دنیا کے اندر اس برزخ کے اندر ان کی روحیں جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس برزخ کے اندر کے جس میں جنت کے اندر برزخی جنت کے اندر مومنین کی روحیں جاتی ہیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے ماسومین علیہ السلام نے بھی انشاد فرمایا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ایک وقفے کے اندر جانے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں